صبح تیمہ میں ہوئی بٹتا گئے بڑا نور کا صبح تیمہ میں ہوئی بٹتا گئے بڑا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لے لے نور کا آیا ہے تارا نور کا باروی کے چاند کا مجران سجدہ نور کا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سنا پاروی کے چاند کا مجران سجدہ نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہیں حضور حضور رہا تھی سجدہ فرمایا کعبے کو بھی شرم آگئی جس نے دیکھا حضور سجدے میں ہے تو شرم سے جھکتی ہے محراب کے ساجد ہیں حضور سجدہ کرواتی ہے کعبے سے جب ہی سائیے دوست بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا ان کے قصر قدر سے خلد ایک کمرہ نور کا مسلمانوں میں جتنی جنت تقسیم ہوگی نا جتنی جتنی جنت مسلمانوں میں تقسیم ہوگی ان ساری جنتوں کو اگر ملا لیا جائے تو وہ کتنی بندی ہے وہ پیارے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کے جنتی محل کا ایک کمرہ جنتی محل کا ایک کمرہ اور بادشاہوں کے ہاں پانی باغ ہوتا ہے جس میں بادشاہ چہل تک نہیں کرتا ہے ایک چھوڑا سا باغ ہوتا ہے جس میں بادشاہ نے چہل تک نہیں کرتا ہے تمام جنتیں جو بٹیں گی مسلمانوں میں وہ ٹھہری مصطفیٰ کریم کے جنتی محل کا ایک کمرہ تو پھر صدرہ اللہ پر امام کہتے ہیں ان کے قصر قدر سے خل دیکھ کمرہ نور کا تو صدرہ پائیں باغ میں ننہ سا پودا نور کا صدرہ پائیں باغ میں ننہ سا پودا نور کا جو گدہ دیکھو لیے جاتا گے توڑا نور کا جھوڑیاں پھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے ہمیں مانون ہے دولت تیری عادت تیری ہم دولت بھی جانتے حضور کی عادت بھی جانتے ہیں دولت کیا ہے اِنَّا اَعْتْوَيْنَا کَلْقَوْمْ اور عادت وَأَمَّ سَائِنَ فَلَا تَمْحَرْ جو گدہ دیکھو لیے جاتا گے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا میں گدہ تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دو ہونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دو نور دن دو نور دن دو نا وَدَ الْبَاخِرَةُ خَيْعُ لَكَ مِنَ الْمُولَةَ نور دن دو ہونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا تو ہے سایہ نور کا اور ہر عزو یا اللہ حضور نے بارہا یہ دعا فرمائی کہ اللہ مجھے نور بنا دے مجھے سراپا نور بنا دے تو اس دعا کو مخالفین سمجھ نہ سکے اور کہنے لگے دیکھیں حضور نور ہوتے تو دعا کیوں مانگتے ہیں یعنی کہ حضور نور نہیں تھے اس کے دعا مانگی یہ ہوتی ہے سمجھنے کے لئے یہ ہوتی ہے سمجھنے کے لئے کیا سورہ بقرہ کی جو آخری دعایتیں جس کا ہمیں حکم دیا جائے کہ پڑھتے ہیں تو کیا وہ جو دعایں اس میں ہیں اس کا وقوع نہیں ہوا جو دعایں ہم مانگتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آخری دعایت میں کیا اس کا وقوع نہیں ہوا مقبول نہیں ہوگی کیا ہم پر وہ بوش ڈالا گیا جو پشلی امت بھی تھا ہم کو تو زکاة دھائی فیصد ہوتی ہے پہلے میں چاری فیصد تھی ہمارا کپڑا نہ پاک ہو جائے تو ہم دھو دیتے تو پاک ہو جاتا ہے پہلے پاک نہیں ہوتا تھا کار کے پھیکو ہم تو جہاں چاہیں وہاں سجدہ کریں اللہ کو پہلے ایسا نہیں تھا وہاں مقصود جگہ ہوتی ہوئی پڑھو اور کتنے معاملے ایسے ہیں کہ جس میں وہ لوگ جن کو دیا گیا تھا اللہ کے محبوب کے صدقے میں ہم پر وہ مشکت نہیں ہم بھول کے کر جائیں گناہ تو اللہ ماں بھی ہمارتا ہے اور گناہ ہو جائیں تو ماں کرے تو پھر مبخش بھی دیتا ہے اور آسانیاں بھی آسانیاں تو یہ دعا بار بار کرنے کا حکم ہے کیوں وقو تو ہو چکا لیکن پھر بھی اس لیے کہ یہ نعمت کا اظہار ہو اس لیے تو حضور صرافہ نور بار بار دعا اس نے ماندے تے کہ نعمت کا اظہار ہو اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور نور نہیں تھے میرے آقا کہا ایک ایک عزو کا ٹکڑا جو ہے وہ نور تو ہے سایہ نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور چلو کبھی کون ہی ٹرائے کرنا دھوک میں کھڑے ہو جانا جب آپ کا سایہ نظر آئے تو اس سایہ کا سایہ ڈھونڈنا اپنے سایہ کا سایہ ڈھونڈنا ملے گا نہیں کیونکہ سایہ کا سایہ نہیں ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کا کیا کہنا حضور تو سراح اور لطافت ہیں سایہ جو ہے نا وہ جسم سے لطیف ہوتا ہے تو حضور سے لطیف تو کوئی ہے نہیں تو سایہ کیوں ہوں وہ سایہ بھی مثل ہوتا ہے وہ حضور بے مثل ہیں تو حضور کا سایہ نہ چاند میں بنتا نہ سورج میں بنتا حضور کا سایہ ہی نہ تھا کیوں تو ہے سایہ نور کا ہر عزو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا اور ہمارے اکثر ناکھاندرہ ایک ہی شیر پر اتفاق کر لیتے ہیں پہلے شیر یہ ہے بات میں وہ ہے جو پڑھتا ہوتا ہے کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا حضور عثمان غنی حضور اللہ تعالیٰ نہ لے وہ واحد شخصیت ہے کائنات میں کہ جو اعزاز نہیں حاصل ہے کسی کو نہیں کسی بھی نبی کی دو شہزادیاں یکے بات دیگرے کسی کے نکاح میں ہی ہیں سوائے عثمان غنی کی دو شہزادیاں یکے بات دیگرے ان کے نکاح میں آئیں اور حضور نکاح تیسری ہوتی وہ بھی دیتا ہے تو یہ شرف حاصل ہے سنہ عثمان غنی تو جب حضور کی پارگاہ سے دو نور عطا ہوئے تو ان کا تو لقب ہی ہو گیا دو نور آئیں دو نور والا یہ ہمارا عقیدہ دھوڑی ہے صرف حضور کے صحابہ سے پوچھو نا وہ خود کہتے تھے نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا ہو مبارک تم کو زنورین جوڑا نور کا پھر کہتے ہیں کہ تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا چاند چھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مغد میں آج دل کے دور میں کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے اور جناب سوشل میڈیا میں ایسے سے لوگ آکر بیٹھے ہوئے اللہ معاف کرے جن کو کچھ پتا ہی نہیں کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں جو بچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ سمجھتے ہیں چاہاں صحیح نہیں تو بھی غلط ہے کیا سمجھتے ہیں اے بھائی کھانے والے ادھر خاموش راؤنڈ گیا کیا لگا رہا ہے خاموش سے کام کرتا تو وہ کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں تو لوگوں کو یہ گوانو کا اچھا صحیح تو غلط ہے اوہ بھائی صحیح ایک ٹرم ہے اللہ سے ہوں Joint تاریخ بھی نہیں بتا ہوں مرفو کیا ہے منخطے کیا ہے مرسل کیا ہے اسی کتنی ہیں صحیح لی ذاتی ہی کیا ہے صحیح لی غیر ہی کیا ہے حسن لی ذاتی ہی کیا ہے حسن لی غیر ہی کیا ہے شاذ کیا ہے منفر کیا ہے اتنی قسمیں ہیں اگر وہ صحیح نہیں ہے نا تو مطلب چاہوگا یہ صحیح ذاتی ہی نہیں شاید صحیح غیری ہوگا اگر صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے وہ جو روایت ہوگی موضوع وہ علاقہ بھی ہوتی ہے جو گھڑی بھی ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو اس طرح سے بات کر کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں بھی سارے جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ اچھا دھوکہ کھایت ہے کہ تو کوئی اس سے بات کیے صحیح تو ہے ہی نہیں بدہ غلط ہے مادہ تو یہ پوری بات بتائیں گے بھی نہیں ہی یاد اکھے کہا ضعیف حدیث بھی فضائل میں مقبول ہے ضعیف حدیث بھی فضائل میں مقبول ہوتا ہے اگر اس سے حضور کا فضل ظاہر ہو رہا تو یہ مانی جائے گا کیونکہ حضور کے لیے ہر فضل ہے ٹھیک ہے اب اس بات کو دیکھ لیجئے کہ چاند جھک جا کا جدھر اگلی اٹھاتے مگد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کیا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قسیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قسیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بڑھ کر قسیدہ نور کا موسیقا 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 موسیقا